اور لیے چلتے ہیں آپ کو درگئی جہاں سابق صدر عاصف علی زردار اس وقت جلسے سے خطاب کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیے بھٹو میرے ملکن کے غور عوام آپ کو یہاں دیکھ کے میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں میرا دل خوش ہو رہا ہے اور میں کہہ رہا ہوں پخیر راغلے محمد علی شاہ صاحب ہمایون خان صاحب مجھے وہ دن یاد ہے جب ہمایون خان حریف خان کا جنازہ اٹھا تو مجھے ہمایون خان نے کہا کہ میں نے اپنے والد کو پاکستان پیپوس پارٹی کے جھنڈے میں دفن کیا ہے تو الحمدللہ ہمارے پاس یہ رسم بھی ہے رواج بھی ہے کہ ہم اپنے کفن پہ شہیدوں کا جھنڈا جو ہے وہ ڈالتے ہیں ہم اپنے جھنڈے میں اپنے شہیدوں کو دفن کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کی یاد مناتے رہتے ہیں سید احمد علی شاہ صاحب لال محمد خان خان صاحب نجم الدین صاحب ڈاکٹر اشرف الملک صاحب احمد حسن خان محمود زیب خان باچہ صالح ملک عظمت چٹان صاحب صدیق صاحب سنولہ ایم پی اے صاحب میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج ان دوستوں کو یہاں آنے میں ہماری مدد کی اور ان دوستوں کو یہاں ہمارے لئے لے کے آئے تو ان بھائیوں کو میں خوش آمدیت کہتا ہوں خوش آمدیت کہتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہم نے تو وچن لیا ہوا ہے گھڑی خدا بکش گھڑی خدا بکش کی درتی سے ہم نے قسم لیا ہوا ہے کہ ہم نے عوام کی خزمت کرنی ہے اسی لئے اسی لئے بنا خوف بنا کسی کی سوچ کیے ہوئے ہم نے پختونوں کو شناخت تھی اس لئے کہ ہمیں پتا تھا کہ ہمارے غیرتبک پختون اپنی شناخت مانگتے ہیں پاکستان سے اسلام آباد سے یہ اپنی شناخت مانگتے ہیں مجھے کسی نے نہیں کہا تھا کہ پختونوں کو شناخت دو مگر مجھے پتا تھا کہ تمہارے آپ کی دل کی دھڑکنیں کیا چاہتی ہیں ہاں پاکستان پیپلز پارٹی نے غریبوں کی لوگوں کی دل کی دھڑکنوں پہ کام کیا ہے ہم نے اگر این ایف سی اوارڈ کیا میں نے آتے ہی بدین میں پہلا جلسہ کیا تھا اور وہاں کہا تھا کہ سارے پروونس جو ہیں اب نیا ایک نیا چارٹر چاہتے ہیں اسلام آباد سے اس لئے ہم نے آپ کو این ایف سی دیا ابھی بھی آپ کا این ایف سی کھایا جا رہا ہے یہ بیٹھے ہوئے شعباز شریف آپ کا کھانا کھا رہے ہیں روٹی لوٹ رہے ہیں ہم انشاءاللہ ان سے واپس لیں گے سی پیک سی پیک کی ان کو سمجھ ہی نہیں ہے سی پیک میں نے آپ کے لئے اور بلوچستان کے لئے بنوایا تھا پورٹ اگر نہیں بنتا رشتے اگر وہاں سے اتاباد لیک کو ہم نہیں بناتے تو یہ کون سا سی پیک بنا سکتے یہ کون سے پیسے لاسکتے چائنہ سے یہ سب میں نے آپ کے لئے کیا تھا مگر افسوس کہ یہ لٹرے لوٹ کے گئے ہیں میں ان سے سب سے نکالوں گا ان کے پیٹ سے نکالوں گا یہ اور یہ انشاءاللہ اس عوام کو ملے گا یہ سارا اس عوام کو ملے گا یہ وہ افسوس کی بات ہے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک بچے کی کالج میں اس کی اس کی شہادت کی جاتی ہے اور یہ وہی فلسفہ ہے میاں صاحب جس پہ آپ نے اپنی سیاست چمکائی ہے تو میں اس کا بھی ذمہوار آپ کے فلسفے کو کتھہراتا ہوں اس لئے کہ آپ زیاہاللہق کی پیداش ہیں آپ نے زیاہاللہق کی شاست کی ہے آپ زیاہاللہق کے شاگرد ہیں آپ نے ان کی سیاست لے کے آپ آگے چلے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ بی بی صاحبہ نے کیا تھا کہ میں سوات سے میں اپنا جھنڈا لگاؤں گی الحمدللہ آپ کی دعاوں سے آپ کی کاوشوں سے اور آپ کی مدد سے ہم نے ملکن میں بھی اور سوات میں بھی پاکستان کا جھنڈا لگایا اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں اگر پاکستان نہیں تو ہم سب کچھ نہیں ہیں تیس لاکھ تیس لاکھ ہمارے شہری یہاں تھے جب جنگ چھڑی ہم نے ان کو سنبھالا ہم نے ان کو بی بی کارٹ دیا اور یہ میراج وعدہ سن لیں آپ آئندہ آنے والی حکومت میں انشاءاللہ بی بی کارٹ کو ہم ڈبل کریں گے اور فاتہ 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 جس کے لئے بی بی نے ہمیشہ ہمیشہ آواز اٹھائی ہم کوٹوں میں گئے انشاءاللہ ہم کے پی کے میں اس کو مرزر کریں گے اور فاتہ جو ہے کے پی کے اندر آئے گا اس کا حصہ بنے گا ایک سیاست کی جا رہی ہے کہ وہ پھر بھی گورنر کے ساتھ رہے گا اس میں 35 سٹے ہوں گی اور گورنر وہاں مزاق کرے گا عوام کے ساتھ کوئی مزاق نہیں چلے گا میں خود فاتہ کے ٹور کروں گا میں خود فاتہ میں جاؤں گا اور ان کی عوام کو بتاؤں گا کہ اٹھو اور اپنے حقوق ان سے لو کوئی قوم کسی قوم کو کبھی حقوق نہیں ملے مالک اینجنسی عاصیف علی زرداری کا سخہ کوچ میں پیپلز پارٹی کے جلسے سے خطاب ان کا کہنا تھا ہم اپنے پارٹی پرچہ میں شہیدوں کو دفن کرتے ہیں بہت سے مسئلے ہیں آپ کے لوگوں کے جو بہار ملکوں میں ہیں جو کے عرب ملکوں میں ہیں جن کے پاس مسئلے آگئے ہیں ان کی فرن پالسی فیل ہو چکی ہے ان کے پاس فرن پالسی ہے ہی نہیں اگر میرے زمانے میں اتنا بڑا بم گرائے جاتا افغانستان میں تو میں پہنچ جاتا امریکہ اور کہتا کہ آپ نے میرے حمالیاز کو ہلا دیا ہے کل اگر زلزلہ آئے گا تو اس کا کون ذمہ وار ہوگا مگر ان کو کوئی پرواہ نہیں یہ جاتی عمرہ والوں کو کوئی پرواہ نہیں یہ اپنے اراموں میں بیٹھے ہیں اپنے اوانوں میں بیٹھے ہیں ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے میرے حمالیاز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ ایک ہی پٹی ہے پہاڑوں کی جو افغانستان سے نکلتی ہے اور پاکستان سے آگے چلی جاتی ہے تو ان کو ان کا کوئی فکر نہیں ہے ان کی سوچ میں نہیں آتا ان کی افسوس تو یہی ہے کہ ان کے سوچ میں کچھ نہیں آتا ان کو درد نہیں ہے غریب کا ان کو فکر نہیں ہے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنی جانوں کے پر اپنی ہتیلی پر جان رکھ کے لڑ رہے ہیں ان کو یہ تنخواہیں نہیں دے سکتے اپنے لوگوں کو یہ تنخواہیں دے سکتے خود لے سکتے خود اپنی ملیں چلا سکتے ہیں یہ جو پختونوں کے آئی ڈی کارڈن نے بلوک کر دی ہیں پاکستان ہے میاں کوئی یہ آپ کا اپنے باپ کا ملک نہیں ہے یہاں حق ہے پختونوں کو کہ چاہے وہ بولوکستان میں بیٹھیں چاہے وہ کراچی میں بیٹھیں چاہے وہ لاہور میں بیٹھیں اور اپنی ایڈریس چینج کر کے شناختی کارڈ لیں اور ہر جگہ ووڑ دیں وہ ان کا حق ہے میں آج پختونوں سے کہتا ہوں کہ کھڑے ہو جاؤ اپنے حق لو ان سے مت چھوڑو ان کو ہم نے اپنے دور میں ساتھ یونیورسٹیز کے پی کے میں پیپلز پارکیٹی کی حکومت میں بنائی تھی الحمدللہ جب بھی ہم آئے ہیں حکومت میں تو ہم کو بچوں کا ہم کو آپ کی بیٹیوں کا بہنوں کا ہمیشہ خیال ہوتا ہے اس لئے کہ آپ کی بہنیں اور آپ کی بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں میری بہنیں ہیں ان کا سوال ہم نے اس لئے بینظیر ابا کے نام پہ ایک عورتوں کے لئے جدہ یونیورسٹی بنوائی تھی اس کا نام تھا شہید محترمہ بینظیر بھوٹو وومن یونیورسٹی پیشاور میں یہ منی لارکانہ میں میں کھڑا ہو کہ آج کہہ رہا ہوں کہ ججوں نے کہہ دیا ہے کہ گو نواز گو گو نواز دو گو نواز گو گو نواز گو گو نواز گو اور اب بچے بچے کی زبان پہ یہ نعرہ ہے کہ گو نواز گو آپ کتنے بچوں کو جیلوں میں ڈالو گے آپ کہاں کہاں بچوں کو جیلوں میں ڈالو گے اور جالی خان جالی خان لوگوں کو بے وقوف بنا کے تو ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ گو عمران گو گو عمران گو جالی خان گو گو جالی خان گو گو جالی خان گو تو انشاءاللہ آپ سے میری ملاقات رہے گی میں نے ہر جگہ پورے پاکستان میں جانا ہے میں سوات کی آپ کی ویلیز میں جانا ہے اور آج میں سوات کے دریا کے اوپر سے آ رہا تھا تو مجھے نظر آیا کہ اگر سوات کا دریا پکا کر دیا جائے تو یہ پانی بھی زیادہ ہوگا آپ کی فصلوں کو بھی ملے گا یہ صرف جنگلہ بس بنانا جانتے ہیں ان ہم اپنے غریبوں کا اپنے ہاریوں کا اپنے لیبر کا اپنے بھائیوں کا اپنے غریب عوام کا خیال نہیں کریں گے تو ملک امیر نہیں ہوتا یہ سمجھ کہ یہ امیر ہوں گے تو ملک امیر ہوگا ان کے دوست امیر ہوں گے تو ملک امیر ہوگا مگر میں سمجھتا ہوں جب غریب عوام امیر ہوں گے تب ملک امیر ہوگا اس ملک کو امیر ملک کہیں گے اور انشاءاللہ میں آپ کو ایک امیر ملک پاکستان بنا کے دوں گا جس طرح میں نے پہلے ہر وائدہ پورا کیا ہے ان نے جیلو میں جب یہ تھے تو ان نے لکھ لکھ کے دیا رو رو کے ان کی حالت خراب تھی پھر لکھ کے معافی نامیں دے کے اور یہ سرور پیلس میں چلے گئے ان نے یہ نہیں سوچا اور جب یہ جا رہے تھے تب بھی میں نے ان کو کہا کہ تم جا سکتے ہو مگر میں نے اپنے ورکروں کو مو دکھانا ہے میں نہیں جا سکتا میں نے ان کے ساتھ چلنا ہے ان کے ساتھ رہنا ہے ان کے ساتھ اٹھنا ہے ان کے ساتھ اگر وقت آیا تو شہید بھی ان کے ساتھ ہی ہونا ہے میں اپنے ورکروں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا تو الحمدللہ یہ شہید ذلفقار علی بھٹو شہید موت ورمہ بین بھٹو کی پارٹی ہے اور یہ ہمیشہ بھٹو صاحب کی پارٹی رہے گی یہ ہمیشہ ایک ہی نعرہ ہے جی بھٹو مالا کنج میں آصیف علی زرداری جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ بچے بچے کی زبان پر ہے گو نواز کو کتنے بچوں کو جیلوں میں ڈالو گے اس کے ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ پختون جہاں بھی چاہیں بیٹھے پورا پاکستان ان کا ہے